السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین استقبال ہے آپ کا یوٹیوب چینل محاسن اسلام پر دوستو اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب چینل محاسن اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ابھی سبسکرائب ضرور فرما لیجئے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں طلبائے عزیز کرونا وائرس کے افضل تر اثرات کے تناظر میں ملک میں نافذ ہوئے لاگ ڈاؤن کے بعد سے مسلسل غیر یقینی احوال میں آپ کے مستقبل کے تحفظ اور تعلیمی حرج کی حد تلیمکان تدارک کی غر سے دار العلم وقف دیومد نے آن لائن تعلیم کا آغاز کیا تھا یقینی طور پر یہ بات تیش ادا ہے کہ آن لائن نظام تعلیم سے وہ منافع و سمرات حاصل نہیں ہو سکتے جو مدارس میں منوج تعلیم مواشر کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں لیکن اس غیر یقینی احوال میں تعلیمی حرج کا تدارک اور ضائع ہوتے تعلیمی سال کی حفاظت بجس آن لائن تعلیم کے ممکن نہیں تھا بحمد اللہ و بفصل ہی اس نظام تعلیم کے مفید و مصبت نتائج برامد ہوئے اور آن لائن تعلیم کا یہ تجربہ کافی حد تک کامیاب رہا آن لائن تعلیم کا سلسلہ اپنے روز اول سے ہی نہایت احتمام اور پابندی کے ساتھ جاری ہے اور آپ حضرات اس نظام سے مستفید بھی ہو رہے ہیں چونکہ احوال تانحال غیر یقینی ہیں بازابطہ بالمشافہ نظام تعلیم کے اجراء کے سلسلے میں ابھی بھی راہ نمہ ہدایت جاری نہیں ہوئی ہے ادارے کو انتظامیہ کی جانب سے واضح ہدایت کا انتظار ہے راہ نمہ ہدایت کے اجراء کے ساتھ ہی ادارہ بازابطہ بالمشافہ تعلیم کے آغاز کا فیصلہ لے گا انشاءاللہ فی الحال ادارے کا نظام تعلیم حسب معمول بذریے ویب سائٹ آن لائن ہی جاری ہے انہی مذکورہ بالحوال کے پیش نظر سال روان امتحان ششمہی کو موقف کیا جا رہا ہے البتہ امتحان سالانہ کا انعقاد کیا جائے گا انشاءاللہ جس کے نتائج کی روشنی میں ہی حسب زابطہ ترقی و تنزلی درجات کا فیصلہ لیا جائے گا اس لئے طلبہ احتمام کے ساتھ اسباق سننے کا احتمام کریں اور دروس سے خوب مستفید ہوں ساتھ ہی عبادات کے احتمام کے ساتھ دعاوں کا بھی التزام کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو محمد صفیان قاسمی محتمی مدار اللہ علم وقف دیوبن سترہ ربیع الاول سنگ چودہ سو بیالیس ہجری دوستو آج کی ریپورٹ اتنی ہی ہے مزید تازدرین اپڈیٹس کے لئے ابھی سبسکرائب فرما کے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور فرمائیں شکریہ جزاک اللہ